اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ایکسپلورنگ نیچر چینل ان موٹرز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سواد میں قدیم تین ہزار سال پرانا مجسمہ دکھاؤں گئے آپ دیکھ رہے ہیں یہ رانی ہے اور یہ یوگا کی حالت میں بیٹی ہے یہاں کے لوکل لوگ اس کو ہندوہ کہتے ہیں یعنی ہندوہ کے نام سے یہاں پر مشہور ہے یہ مجسمہ تین ہزار سال پرانا ہے اور یہ سواد کا مشہور گاؤں غالگے کے مقام پر یہ مجسمہ موجود ہے اس مجسمے کے ساتھ منسلک ایک غار بھی ہے اور وہ غار پر میں اس کے بعد آپ کو دکھاؤں گا تو یہ وہ پہاڑ ہے اس مجسمے کے ساتھ منسلک ہے یہ پہاڑ اب اوپر کا ویو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور اوپر کی جانب وہ غار موجود ہے سواد مختلف مذاہب کا مرکز رہا ہے سب سے پہلے بطمت مذہب یہاں پہ کافی آرسے تک رہا اور بطمت کا بنیاد سب سے پہلے اشوکہ کینگ نے رکھا تھا اشوکہ کینگ سری لنکا سے آیا تھا اور وہ ان علاقوں پہ قابض ہو گیا تھا اور انہوں نے یہاں پہ بطمت کی بنیاد رکھی اشوکہ کے ساتھ ساتھ پھر الیکزنڈر بھی یہاں پہ آیا تھا تو بطمت کافی حرصے تک یہاں پہ قائم رہا یہاں پہ جو موجود مجسمے ہیں تو ان مجسموں سے سواد کے تاریخ کا پتا چلتا ہے جو تین ہزار سال کا مبیش ہو سکتا ہے اس سے یہ شواہد بھی ملی ہے کہ گوتم بط نے پینتھالیس سال بطمت کی تبلیغ کی اور اسی سال کے عمر پائی اثار سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس نے چار سو تریسے قبل مسیح میں انتقال کر گیا ہے اور زیرہ تر خانقاہ وادیسوات میں دریابت ہو چکی ہے تاریخی کے قدیم کتابوں میں ان کے بارے میں بہت کچھ مل سکتا ہے ایک روایت کے مطابق قدیم چین کے لوگ سیر اور سیاہت میں بہت مشہور تھے یہ سیاہ جہاں جاتے تھے اپنے سفرنامے ضرور لکھتے اسی طرح ایک سیاہ چین سے ہوتا ہوا چترال کے راستے وادیسوات میں داخل ہوا تھا تین سو باویس قبل مسیح اس نے اپنے سفرنامے میں سوات کے بارے میں اسی طرح لکھا کہ اب یہاں مذہب کے پرچار ہے یہاں کے لوگ پر امن اور مذہبی لوگ ہیں دوستو یہ آپ دیکھ رہی ہیں تین ہزار سال پرانا غار یہ غار سوات کی خوبصورت گاؤں غالگے میں واقعہ ہے غالگے بریکوٹ اور منگورہ کے درمیان ہے یہاں پہ میں نے لوکل لوگوں سے پتا کیا وہ بتا رہے تھے کہ یہاں پہ ایک مجسمہ پڑا تھا اور وہ مجسمہ اب پشاور کے آجائب گر منتقل ہو چکا ہے دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تین ہزار سال پرانا غار ہے اور اس غار سے اور اس مجسموں سے سوات کی تاریخ کا پتا چلتا ہے سوات میں سب سے پہلے یعنی اشوکہ کینگ نے بتمت کا بنیاد رکھا تھا پھر اس کے بعد بتمت کے کئی بادشاہوں نے یہاں پہ حکومت کی ایک سو ستر قبل مسیح میں سوات کی شانی نسل کی زیر نگین رہا کوشانیوں میں سو سال کے حدود میں کنش کے نام سے ایک مشہور بادشاہ گزرا ہے یہ بادشاہ بتمت کا بڑا مدہ تھا اور اس نے گندارہ تحضیب کو بہت ترقی دی چار سو ساٹھ اسوی میں سب فندن یہاں حکمران بنی اور انہوں نے یہاں اتنی تباہی مچا دی کہ گندارہ تحضیب کی خودخال ہی مٹا دی ہیں سن ایک ہزار کے حدود میں سوات کا حکومت اختیار راجہ ہوتی اور پہ راجہ گیرا کے ہاتھ آیا راجہ گیرا لاہور کی حکمران راجہ جیپال کا بانجا اور اس کی طرف سے سوات کا گورنر تھا راجہ گیرا سے حکمرانی محمودی غزنے وینی ٹھین کر یہاں اسلام کی شمہ روشن کر کے اسلامی روایات کے لیے راہ موار کی تو دوستو یہ تھی میری ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ